ہائی گائز ویلکم ٹو مائی چینل آپ سب ہی کا سواگت ہے میرے اس چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے آج میں بنانے والا ہوں ٹیسٹی حازمی پاورڈر اس میں بہت سے فائدے ہیں میرے تمام ویورز کے لیے دل سے پری کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے اور بہت خوش رہیں گائز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے پورا دیکھیں پلیز گائز سو گائز گائز اس کے لیے ہمیں کچھ سامان لگے گا اور یہ سب سے پہلا لگے گا اجوائن جو اجوائن ہوتا ہے نا وہ اجوائن اور دوسرا سامان لگے گا کالا نمک ایک سو گرام ہم اجوائن لے لیے ہیں اور یہ دیکھئے اجوائن اور کالا نمک چار چم مچتی ہے اور ہریہ کو گائز تھوڑا گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد اس کو ڈال دینے کے ہے اجوائن اجوائن ڈال کر کے اس کو اچھی طرح تھوڑا سا بھوننا ہے زیادہ دیل نے تھوڑا دیل دھیما آنچ میں بھون لینے کا ہے اچھا سے اس طریقہ سے ہلا ہلا کر اچھی طریقہ سے بھون لینے کا گائز ہلکا سا یہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے تھوڑا سا کر لیتے ہیں یہ اس نے فائدے بہت سارے ہیں اس کو کھانے سے آرام سے حجم ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کا حجم آسانی سے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں گا اس ہم کو پیسنا ہوگا مکسر میں ڈالیں گے اور اس کو پاورڈر بنائیں گے یہ دیکھیں مکسر میں ڈال چکے ہیں اسی طریقہ سے ڈال لیے مکسر میں پاورڈر کرنے کا بات لیکن مکسر پیسائی ہو گیا ہے اب پاورڈر کرنے کے بعد گائز ہم اس کو نکال لیں گے نکال کر یہ دیکھیں اب اس طریقہ سے کالا نمک اور اس کو پاورڈر کو عجوائن پاورڈر کو اچھی طریقہ سے مکسر کر لینے کا ہے گائز بس یہ کھانے میں بھی بہت تیسٹی لگتا ہے یہ گائز موں میں ڈالیے گا اور پانی بہت سا پی لیجے گا تو بہت ہی اچھا بھی لگے گا موں میں اور حضم بھی ہو جاگا بہت حضمی چیز ہے اور میں نے اپنے اوپر ریسرچ کر چکا ہوں اس سے فائدہ بہت ہے نقصان کچھ نہیں ہے اس لئے آپ لوگوں کو بھی میں بولنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی استعمال کریں بنا کر کے اپنے اپنے گھروں میں اور جب بھی سینہ جلے یا حضم نہیں ہو تو اس کو استعمال کریں تھوڑا سا آدھا چمچ لے کر کے پانی پھی لے بہت اچھا کام کرتا ہے یہ اور گائز گائز ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکیو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں گائز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے